اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور کون کتنا مسلمانوں کو لے کر ایک طرح کا نیرٹیو سیٹ کرنے میں سب کت لے جاتا ہے شاید اس ملک کی تاریخ میں جو دور دیکھنے کو مل رہا ہے ایسا نہیں دیکھا گیا اب مسلمان کتنے دیش بکت ہیں ملک کی خاطر کیا کیا قربانیاں پیش کی وغیر اب آتے ہیں اب کچھ معنی نہیں رکھتی مرکز میں بھاجپا اختدار میں ہے مہاراشت میں بھاجپا شیو سینہ گڑ بندن حکومت میں ہے اور ادھو تھاکرے شیو سینہ کی گرفت تو اچھی ہے پر حکومت حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کہیں بھی دوستہ نہ کر سکتا ہے پہلے دلیتوں کو لے کر ایک امید بھی ہوا کرتی تھی کہ سویدان ملک کو سیکل اور ڈھانچہ برقرار رکھنے میں مسلمانوں کے ساتھ شانہ وشانہ چلتے رہیں گے پر اب دلیت پچھڑے طبقات بھی دیرے دیرے بھاجپا یا سنگ پریوار کی طرف مائل ہوتے نظر آ رہے ہیں اور مسلمانوں سے آہستہ آہستہ دوریاں اختیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں خیر آخر اس بڑھتے نفرت کا علاج کیا پر سوچنا اس لئے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ غلط نیریٹیو کے ذریعے مسلمانوں کو ایک کنارے دھکلنے کی کوشش میں کچھ حد تک ہی کیوں نہ ہو کامیاب بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں ملکی سطح پر نفرتی گروہ بے خوف فائلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کرناٹک کا یتنال پاٹل ہو یا پھر مہراشت کا نتیش رہا نہیں ہو بے خوف جو چاہے بیان باز کر رہے ہیں اور ان کی کسی تر کی گرفتاری عمل میں نہیں آ رہی ہیں بھلے سپریم کورٹ نے بہت کچھ کہا ہو پر یہاں سنتا کون ہے مہراشت میں نفرتی ماہول کو خوب گرمائے جا رہا ہے لہٰذا مرکزی وزیر گرہ سنگھ اب ہندو سو عبیمان یاترہ کر رہے ہیں اور کھل کر مسلمانوں کے خلاب زہر گھل رہے ہیں جھارکنچناؤں کو لے کر یہاں ماہول میں نفرت گھلنے کا کام جاری ہے بیہار کی شنگنج میں ہندو سو عبیمان کے نام سے مرکزی وزیر ہی اس طرح سماج کو بانٹنے کی بات کرنے لگے تو واقعی مسلمانوں کو اپنے آپ میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے بیہار کی شنگنج میں 80 فیصد مسلمان ہیں بات صرف مسلمانوں کے خلاب بیان بازی کی نہیں ہے بلکہ ہندو نوجوانوں کو گھروں میں ترشول بھالا تلوار رکھنے کی ہدایت بھی دے رہے ہیں مسلمانوں کو لے کر گیلت نیرٹیو یہ بھی پھیلائے جا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی جلوس ہندی توہاروں کا نکلتا ہے اس پر پتراؤ کیا جاتا ہے اور وہ بھی مسجدوں سے پتراؤ کیا جاتا ہے سچائی تو یہ ہے کہ کئی بار فرقہ پرست تنظیم کے افراد ہی کبھی مرتی توڑتے تو کبھی پاکستان زندہ باد کے نارے لگاتے ہوئے تو کبھی جلوس پر پتراؤ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں مندر کے سامنے گوشت پھینکتے ہوئے آر ایس ایس کے لوگ بھی اس سے پہلے پکڑے جا چکے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ رام سینہ کے کارکنان کو پاکستان کا فلاگ لائرانے کے جرم میں سندگی میں حراست ملیا گیا تھا اسی طرح مورتیوں کو نقصان پہنچانے کے جرم میں بھی کئیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو مسلمان نہیں تھے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود سبی تو مسلمانوں کو لے کر ہندو توہاروں کے جلوس میں مسجدوں سے پتراؤ کا الزام لگاتے رہتے ہیں مطلب الٹا چور کو توال کو ڈاٹی کی طرح خود ماحول کو خراب کر مسلمانوں کو الزام دیتے رہتے ہیں اب اس میں خود وزیراعظم موڈی بھی پیچھے نہیں ہے کپڑوں سے دنگائیوں کی پہچاننے کا فارمولا بھی نہیں کے پاس ہے جبکہ بھگوہ گمچہ پہن کر مسجدوں پر مذہبی پرچم کون لہراتا ہے سبھی دیکھ رہے ہیں اب تو پچھلے لوگ سبا چناؤں میں حد کر دی مسلمانوں کو لے کر گھسپٹی ایسیے لے کر منگل ستر بیچنے تک کی بات کہہ ڈالی وہی دوسری اور عربی ممالک میں جا کر بھارت میں کس طرح کا بھائی چارہ ہوتا ہے اس کا بھی ڈنگ کا بجانے سے وہ نہیں چھوکتے مطلب دیش کے اندر اور دیش کے باہر الگ الگ چہرہ یہاں کے نیتاؤں کا دیکھنے کو ملتا ہے چین ہزاروں کلومیٹر اندر داخل ہو چکا ہے پر وزیر آزم موڈی کے چین کے وزیر آلہ سے بات کرتے رہتے ہیں بھارت میں چناؤں ہوتا ہے تو ان کا نیپال دورہ رہتا ہے تاکہ وہاں کے مندیروں میں جا کر بھارت کے ہندوؤں کو ورغلایا جا سکے یہاں کی گودی میڈیا بوس کا سیدھا پرسارن بھی کرتی رہتی ہے دشرا کے وقت ہتھیاروں کی پوجا کرتے ہوئے بھی تصویر وائرل کی جاتی ہے مطلب آخر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ یہاں کی مسلمانوں کو ڈرانا چاہتے ہیں نفرت کی آگ کو خود وزیر آزم بھڑکانا چاہتے ہیں مسلمانوں کی کیفیت پر ان تمام کے بچ کچھ نہیں بولے تو ٹھیک ہے جب ملکی سطح پر ایجنڈے کے تحت بلڈوزر سے لے کر شان رسالت میں گستاکی کی جاتی ہے اور مسلم سماج کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا آج بھی اسے سوائے روپے کمانے کے کچھ نہیں سوچ رہا اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو اسے نوکری کرنے کے لیے کینڈا یوروپ اور دیگر انگریزی ممال لکھ کو جانی کی فیراک میں رہتا ہے اور پلمبر میسن لیبر سیلسمن ہوتیل میں یا پھر مزدوری کے لیے پڑھا لکھا نہیں ہے تو جانا پسند کرے گا اور جو بچے ہوئے ہیں آوارا گردی کٹا کمیٹی میں اپنا وقت سرف کرتا رہے گا ماں باپ کے لیے پریشانی کا سبب بن کر محلے کی اور والدین کے لیے وہ بالے جان بنا رہے گا مان لو کوئی پڑھ لکھ کر آئی پی ایس آئی ایس افسر بھی بن جاتا ہے تو مسلمانوں سے زیادہ اسے دگر سماج کے لوگوں کے فکر رہے گے آپ اسے سلام بھی کرو گے تو آپ کو وہ جواب نہیں دے گا اب آخر بچا مولوی پیشہ جو کسی طرح اس قوم کے ساتھ سر پوڑ کر گزارتا رہتا ہے کوئی اخواد خطبے میں اچھی بات بھی کرتا ہے تو اسے مسجد کی کمیٹی روک دیتی ہے یا مسجد کا امام خود ہی بولنا نہیں چاہتا اب ان حالات میں حالات حاضرہ پر بولے گا کون اور اس پر عمل کرے گا کون مسجدوں میں پہلے تو نماز ہی نہیں اب جمعہ میں بھی آ جاتے ہیں تو دو رکعات کے بعد مسجد خالی مطلب سب کچھ رسمی بن چکا ہے ہم مسلمان کیوں ہیں اس کا سرے سے مطلب معلوم نہیں بجرنگ دل رسس رام سینہ کا کوئی بھی غستہ خانہ لفظ استعمال کیے تو پورا سماج سامپ نگلنے کی طرح خاموش رہے گا لیکن وہی اپنا ہی چھوٹی سی گلتی کرتا ہے تو اس کی غیرت ایمانی جوش میں آ جاتی ہے کیا آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کے خلاف فرقہ پرستنزی میں ٹریننگ دے رہی ہے وہ بورڈ کو اپنے اختیار میں لے کر مسلمانوں کے ان کی ہی ملکیت سے بے دخل کیا جانے والا ہے مسلم علاقوں پر بلڈوزر چلانے کی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں فساد کو خود ہی برپا کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلم لڑکیوں کو بھگوا لوف ٹرپ میں فسا کر اب تک لاکھو لڑکیوں کو مرتد کیا جا چکا ہے مسلم نوجوان چند روپیوں کے لیے اسلام کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں جنہیں ایکس مسلم تحریک کے نام سے چلائے جا رہا ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے مسلمانوں کے کچھ لوگوں کو خریدا جا چکا ہے جو آپ کے قریب رہتے ہیں ان تمام کے درمیان مسلم سماج کا مستقبل کیسا ہوگا جب اسے کسی بات کا احساس ہی نہیں رہا ضرورت ہے وقت سے پہلے سنبھلنے کی اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھ نکلے شکریہ اللہ حافظ موسیقی